محمد محمد کریں دے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی اہد نال احمد ملے دے گزر گئی اہد بچوں احمد گلے دے گزر گئی تے احمد بچوں اہد پینے گزر گئی محمد محمد کریں دے گزر گئی احمد و نسلم و نسلم على سید آب مولانا محمد رسول نبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتی وسیعت کل شیط صدق اللہ مولانا العظیم وزد مشاہش اعظام پیران کرام سجادہ نشینانِ مزاراتِ اولیاء و صلحاء وارثانِ علمِ نبوت علماءِ عالی مرتبت مہمانانِ گرامی قدر قائدینِ تحریکِ منحاج القرآن قائدینِ پاکستان عوامی تحریک کارکنانِ انقلابِ مصطفی اشاکِ تاجدارِ کائنات غلامانِ صاحبِ گمبدِ خضراء شورکائِ محفلِ شبِ ميلادِ مصطفی موزد خباتین و حضرات اور عزیزانِ گرامی قدر احمدللہ تعالی اللہ حرب و عزت کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم اس کی توفیق سے آج شبِ ميلادِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم میں پاکستان کی سرزمین کی سب سے بڑی ورعظیم الشان محفل میں حاضر ہیں جو شام ٹھلے شروع ہوئی نصف شب بیت چکی رات کا پچھلا پہر ہے اور وقتِ مولدِ مصطفی قریب تر ہے وہ لمحہ جس نے حضرتِ بی بی آمینہ کی گود کو روشن کر دیا وہ لمحہ جس نے کائنات کی تاریکیوں کو اجالے سے بدل دیا وہ لمحہ جس نے غریبوں یتیموں بیواؤں بے سہاروں محتاجوں اور منگتوں کے مقدر بدل دیئے جس لمحے نے گرے ہوں کو اٹھا دیا وہ قریب آ رہا ہے خوش نصیب ہیں راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ اور گرد و نواح کے ڈویین ازلاح اور خوبوں سے وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک ایک علاقے کا نام نہیں لے سکا جو آج اس عظیم شان محفلِ ملادِ مصطفی میں شریک ہیں اور مبارک بات کے مستحق ہیں تحریک کے وہ سب کارکن اور قائدین جنہوں نے آج کی عظیم الشان بزم سجائی ہے اللہ پاک ان سب کا مقدر سجا دے میں اس عظیم الشان محفل کے نقاط پر فقید المثال کانفرنس کے احتمام پر اور ہزاروں لاکھوں افراد کے ٹھاٹھیں مارتا ہوا کس مندر کس احتمام پر تحریک کے جملہ کارکنان کو اور اس کانفرنس کی انتظامیاں کو بشمول ملک فخر الزمان اور مرکزی ایکزیکٹیو تحریک منحبِ قرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے جملہ قائدین کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی خوبصورت بزم کا سجانہ راول پنڈی لیاقت باق کی سرزمین پر ان کے نصیب میں لکھا آج کی گفتگو آپ کو بڑے غور سے سننا اور سمجھنا ہوگی ہمتن گوش ہو کر میں نے جو آیاء کریمہ کی لابت کی قبل اس کے اس کے مضمون کو شروع کروں میں تحریکِ منحبِ قرآن کی دنیا بھر کی تنظیمات کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جو اس وقت ٹیلی فون کونیکشن کے ذریعے ٹیلی کمونیکشن کے ذریعے انٹرنیٹ اور کمیوٹر کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے اور ڈائریکٹ بعض ممالک بطور خاص نیلسن برطانیہ میں ریڈیوز کے کونیکشن حاصل کر کے دنیا بھر میں آج کی محفلِ میلاد کو لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچا رہے ہیں ایک محفل یہ ہے اور ایک محفل ان لکھوں کھا افراد کی ہے جو ان ذرائعِ ابلاغ کی وساطت سے پاکستان سے باہر سو ممالک یکم و بیش جن میں یہ احتمام کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہے اور برطانیہ کی نیلسن کی تنظیم بطور خاص مبارک بات کی مطحق ہے جس نے منحج القرآن کے پلیٹ فارم سے پہلے ریڈیو رمضان شروع کیا تھا اور اس کے بعد اس دور کا سب سے پہلا مبارک قدم اٹھایا کہ اب برطانیہ کیلئے ریڈیو میلاد کا آغاز کیا ہے اور آج ریڈیو میلاد کے ذریعے اس محفل کی نشریات برطانیہ میں جا رہے ہیں اللہ رب العزت نے اچھا فرمایا رحمتی واسعت کل شئی اور میری رحمت ہر شئے پر وسیع ہے ہر شئے کو محیط ہے ہر شئے میری رحمت کے احاطے اور گھیرے میں اور ہر شئے میری رحمت کے دامن میں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر شئے اس کے دامن میں یہ آج کا موضوع ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ شئے کسے کسے کہتے ہیں انسان ایک شئے ہے سو جب سب انسان ملے تو عالم انس وجود میں آ دے ہیں انسان ایک شئے تھا اور کائنات انسانی ساری کی ساری از اول تا آخر ملی تو اس کو عالم انس کا عالم انسانیت کا نام دے ہیں کلہ شئے سمجھا رہا ہے کہ میری رحمت ہر شئے پر وسیع ہے جن ایک شئے ہے سب جن نام ملے تو اس کو عالم جن جن دیا گیا تو جب سب جن ملے تو ایک عالم بن گیا سب انسان ملے تو وہ بھی پھر ایک عالم انسان بن گیا فرشتہ بھی ایک شئے ہے سب فرشتے ملے تو عالم ملائک بن گیا شئے شروع میں ایک فرد ہوتی ایک فرد جب اس جنس کے سارے افراد ملتے ہیں تو وہ ایک عالم بن جاتا ہے زمین ایک شئے ہے اس ساری زمینیں ملیں تو یہ عالم ارضی بن گیا آسمان ایک شئے ہے اس سے عالم سماوات بنا مادہ ایک شئے ہے اس سے عالم مادیات بنا روح جس سے ہم زندہ ہیں ایک شئے ہے سب روحیں ملیں تو عالم ارواح کہلائیا جسم آپ میں سے ہر ایک کا جسم ایک شئے ہے سب جسم ملے تو عالم اجسام بنا پتھر ایک شئے ہے مٹی پتھر ایک شئے ہے ایسی سب چیزیں ملیں تو عالم جمادات بنا پودا درخت ایک شئے ہے دنیا کے سب پودے سب درخت ملے تو عالم نباتات بنا حیوان ایک شئے ہے دنیا کے سب حیوان ملے تو عالم حیوانات بنا زمین و آسمان مل کر ایک شئے ہے اس سے عالم مکان بنا اور جہاں عالم مکان ختم ہوا پھر عرش پرسی لوح و قلم یہ بھی شئے ہیں وہ سب اشیاء ملیں تو عالم لا مکان بنا اسی طرح پھر پھر اس مادی کائنات کا عالم عالم ناسمت بنا اوپر گئے سماوات کی دنیا میں تو عالم ملکوت بنا اس سے اور اوپر ماورا گئے تو عالم جبروت بنا اور جہاں سب عالم ختم ہو گئے پھر وہ عالم عالم لاہوت بنا جہاں کوئی عالم نہ رہا تو وہ عالم بھی عالمیں لاہوت بنا الگرز ہزاروں اشیاء اللہ نے پیدا کی لاکھوں اشیاء پیدا کی کروڑوں اشیاء پیدا کی عربوں اشیاء پیدا کی کھربوں اشیاء پیدا کی جتنی اشیاء الگ الگ جنس اور الگ الگ نو اور الگ الگ قسم کی بنی ہر ہر جنس ہر ہر نو ہر ہر قسم سے عالم بنتا چلا گیا اس طرح اللہ کی تخلیق کردہ سب مخلوقات ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں عالموں کی کائنات بن گئے لا تعداد عالم بن گئے ہر شہر نے ایک عالم بنا دیا اور سب اشیاء نے کروڑوں عالم بنا دیا جب آپ نے شیع اور عالم شیع اور عالم کا رشتہ سمجھ لیا تو پھر آیتِ کریمہ کی طرف پلٹ آئیے اللہ پاک نے فرمایا واسعت فرمایا رحمتی واسعت کلہ شہی فرمایا میری رحمت ہر شہ پر آوی کوئی شہ کائنات کی میری رحمت سے باہر کائنات کی موجودات کی مخلوقات میں کوئی شہ میرے دامنِ رحمت سے باہر نہیں یہ اتنا وسیع ہے میری رحمت کا دامن تو باری تعالی شیع کی بھی سمجھ آگئی سب اشیاء کی بھی سمجھ آگئی اور ان اشیاء سے وجود میں آنے والے لاکھوں کروڑوں عالموں کی بھی سمجھ آگئی گئی اور یہ بھی پتا چل گیا کہ تیری رحمت ان سب اشیاء پر ہاری ہے تو بتا دے جدر دیکھا ہر طرف تو شیع ہی شیع تھے اور جس شیع کو دیکھا اس سے عالم وجود میں آ رہا تھا ہر سمت یا شیع نظر آئی یا عالم نظر آیا تو اشیاء بھی ہو گئیں عالم بھی ہو گئے اب بتا وہ تیری رحمت ہے کیا جو سب اشیاء پر ہی وہ رحمت تو دکھا دے اس رحمت کا پتا تو بتا دے اس رحمت کا نام تو بتا دے جو ہر شیع پر ہی ہے تو نے فرمایا میری رحمت ہر شیع پر ہی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم سمجھ گئے کہ ہر شیع سے ایک عالم بنا اور کلہ شیع سے کل عالم بنا ہر ایک شیع سے ایک عالم بنا اور رحمتی وصیعت کلہ شیع تمام اشیاء سے تمام عالم بنے اب اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہ میری رحمت جو تمام اشیاء ہر شیع پر وصیع ہے تو اس رحمت کو تلاش کرو جو ہر عالم پر وصیع ہے چونکہ اشیاء عالم کے دامن میں ہیں اشیاء عالم کے دامن میں ہیں اور میری رحمت ہر عالم پر وصیع ہے باری تعلیٰ بتا وہ تیری رحمت کیا ہے تو فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہ میری رحمت جو ہر شیع پر وصیع ہے اگر اس کا بیکر دیکھنا چاہتے ہو اس کا بیکرِ محسوس دیکھنا چاہتے ہو اس کا بیکرِ معلوم دیکھنا چاہتے ہو اس کا بیکرِ معروض دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ آگے بڑھو میری اس رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ایک بیکر ہے جسے میں نے اپنی رحمت بنایا ہے اور رحمت تلِلْعَالَمِينَ کیا ہے جس عالم کو دیکھو ہر عالم پر اس رحمت کا سائے بانتا ہے اور جو رحمت تمام عالموں کے اوپر محیط ہے وہ رحمت تلِلْعَالَمِينَ ہے اور جو رحمت تلِلْعَالَمِينَ ہے اس کا نام محمدِ مصطبع ہے نَرَا اے تَقْبِير نَرَا اے رِسَالَ نَرَا اے رِسَالَ نَرَا اے رِسَالَمِينَ وہ رحمت وہ میری رحمت وہ رحمت جس کو میں نے واسعات کلہ شئے ہر شئے پر وسیع کیا تھا اس کو لقب دیا رحمت للعالمین باری تعالی اب اس رحمت للعالمین کی بات تو سمجھائی کہ سب عالموں کی رحمت سب عالموں کے لیے رحمت سب عالموں پر رحمت تو کچھ عالموں کا بھی اندازہ ہمیں ہو جائے کہ یہ رحمت کتنے عالموں کے لیے ہے اور کتنے عالموں کے لیے نہیں ہے تو اس نے جواب دیا سن لو کہ میں اس کے جواب میں اپنا تعارف کراتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا فرمایا الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سب عالموں فرمایا جس جس عالم کا میں رب ہوں اسی اسی عالم کا میرا محمد رحمت رحمت اور اگر کوئی عالم میری ربوبیت کے دائرے سے خارج ہو سکتا ہے وہی عالم میرے محمد کی رحمت سے خارج ہے اور اگر میری ربوبیت کے دائرے سے عالمین کی کوئی شیئر خارج نہیں تو میرے محمد کی رحمت سے بھی عالمین کی کوئی شیئر خارج ہے صرف فرق اتنا ہے فرمایا حقیقت ایک ہی ہے حقیقت ایک ہے بات بھی ایک ہے حسن بھی ایک ہے بات بھی ایک ہے مگر اس کا ذکر اپنے حوالے سے کرنا ہو تو رب العالمین کی اس کا ذکر محبوب کے حوالے سے کرنا ہو تو رحمت اللہ علیہ وہ جو میری شانِ ربوبیت جو سارے عالموں کو وجود دے رہی ہے اسی شانِ ربوبیت کا کمال رحمتِ مستمع ہے اس لیے رحمتی جس چیز پر بھی شیئر کا لفظ بولا جا سکے اس اس شیئر پر مصطفی کی ذات واسع اور وسیع ہے اب شیئر فرمایا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری رحمت ہے اور وہ ہر شیئر پر وسیع ہے اب شیئر کی طرف چلتے ہیں باری تعالیٰ یہ شیئر کب سے شروع ہوئی تاکہ پتا چلے کہ تیرا محبوب بھی تب تب ہے اور تب سے صرف ہے ہی نہیں تب سے ہر شیئر پر وسیع ہے جب سے شیئر شروع ہوئی اگر ایک شیئر بھی خارج ہو جائے تو رحمتی وسیعت کلہ شیئر سچانی رہتا یہ قول سچانی رہتا اگر ایک شیئر بھی باہر رہ جائے سو جب سے شیئر بنی تب سے محمد کی چادر تنی ہے ہر شیئر کے سر پر جب سے شیئر بنی ہے تب سے چادر محمد تنی ہے فرمایا سن لو کے شیئر کب سے انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقیق جب کچھ بھی نہ تھا کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تو اس کا امر کیا ہے کہ وہ جب ارادہ کرتا ہے کسی شیئ کا تو وہ اس کو فرماتا ہے کن فیقیق اس پر بات آگے چل کے آئے گی دو سال قبل میں نے شیئر اور کن فیقون پر خطاب کیا تھا دو سال قبل آج انوان تو وہ چلے گا مگر مضمون وہ نہیں مضمون اس سے آگے کا ہے وہ جو خطاب کیا تھا وہ سمجھے اس موضوع کی ایک پہلی قسط تھی جو ادا ہو گئی آج ایک اگلی قسط آ رہی ہے واہ 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 تو فرمایا کہ ہر شیئر چونکہ کسی نہ کسی آلم کا حصہ ہوتی ہے لہذا تمام آلم رحمت محمدی کے دامن میں اب ہر شیئر کے لیے رحمت محمدی واسطہ بنی وسیلہ بنی اور سبب بنی فرمایا نا میری رحمت ہر شیئر پر وسیع ہے تو ہر شیئر کا وجود میں آنا رحمت کے سبب سے ہوا ہر شیئر پر جو وسیع ہے رحمت مصطفی تو اگر رحمت پہلے نہ ہو تو شیئر وجود میں نہیں آسکا جو شیئر بغیر رحمت کے سبب کے وجود میں آگئی وہ رحمت کی بہتاج نہ رہی رحمت اس پر وسیع نہ رہی لہذا ہمیشہ واسطہ پہلے ہوتا ہے شیئر بعد میں ہوتی جب واسطہ پہلے ہوتا ہے اور شیئر بعد میں تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید نے یہ فرمایا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اب یہ خاص بات آ رہی ہے کہ اللہ نے جب ارادہ کیا کسی شیئر کا اللہ نے جب ارادہ کیا کہ کسی شیئر کو وجود بخشے جو بھی پہلی شیئر تھی جو بھی پہلی شیئر تھی کوئی اس کو عقل کہے کوئی لو کہے کوئی نور کہے اس وقت مجھے غرض نہیں اسے جو بھی پہلی شیئر تھی اِذَا عَرَادَ شَيْئًا جب اس نے ارادہ کیا پہلی شیئر کا تو شیئر وجود میں نہیں آسکت اس نے اس کو کہا کن ہو جا تو شیئر ہو گئی تو کن سے تو شیئر ہو گئی اور رحمتی واسعت رحمت کلہ شیئر ہے اور رحمت جو حقیقت محمدی ہے اس کی رحمت جو حقیقت مصطفیٰ ہے وہ ہر شیئر پر حاوی ہے شیئر جز تھی اور مصطفیٰ کی رحمت اس کے اوپر تنہ ہوا کن تھا جب اس نے ارادہ کیا پہلی شیئر کا تو جب پہلی شیئر ان سے وجود میں آئی تو ضروری تھا اس پہلی شیئر سے وجود کے لیے کہ وہ رحمت اس شیئر سے بھی پہلے ہوتی وہ رحمت اس شیئر سے بھی پہلے ہوتی اگر رحمت اس پہلی شیئر کے بعد آئی تو شیئر رحمت کی محتاج نہ رہی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اگر شیئر پہلے وجود میں آگئی کن سے اور رحمت بعد میں آئی تو شیئر رحمت کی محتاج وہ شیئر کہے گی کہے گی ارے رحمت میں تو تیرے بغیر آگئی مجھے تو تیرے بغیر وجود میں مل گیا اور تیرے محتاج ہوں گے میں تیرے محتاج نہیں رب کہتا ہے رحمت کی واسعات کلا شیئر کوئی شیئر واسطہ رحمت کے بغیر نہ آئی تو جب پہلی شیئر خواہ وہ قلم تھا خواہ وہ لو تھا خواہ وہ نور تھا جو بھی پہلی شیئر وجود میں آئی تو لازم ہوا کہ اس شیئر سے بھی پہلے رحمت ہو اور اس رحمت کا نام حقیقت کی رحمت ہو نرے تکبیر نرے رسال احمد مستفی برابر پھنڈی والوں میں ایک بڑی بات آگے کہنے والا ہوں یہ مارے پھر مستفی کے ابواب حضم ہو جائے تو کر لینا نہ ہو تو آپ فکر نہ کرنا مجھے لوٹا دیں نہ کہنے والا ہوں شیئر کیسے وجود میں آئی ہن یقول اللہ کن فیہ فیہ جب اس نے پہلا کن کہا تو پہلے کن سے تو شیئر وجود میں آگے جب اس نے کہا کن ہو جا تو فیہ کن اس سے تو شیئر وجود میں آگئی تو شیئر وجود میں نہیں آسکتی جب دک رحمت اس سے پہلے نہ ہو تو کن سے تو شیئر بنی تو رحمت پہلے کب تھی لازم ہوا کہ کن نے شیئر کو وجود بخشا اور وہ رحمت جو حقیقت محمد ہی ہے وہ کن سے بھی پہلے سی ہائے 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 فتحوں سے نہ ڈرنا میں ذمہ دار میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ارے کن سے تو شیئر بن گئی تو رحمت کا مقام کب پہلے ہوا اَنْ يَقُولَ لَهُ کن فَيَقُونَ فرمایا ہو جاں وہ شیئر ہو گئی تو کن سے تو شیئر آگئی اور رحمت کا شیئر کو وجود میں آنے سے پہلے رحمت کا ہونا ضروری ہے تو کن اور شیئر میں تو فاصلہ نہیں ہوں تو پتا چلا کہ وہ جو رحمتِ خدا بندی ہے جو حقیقتِ محمد ہی ہے وہ کن سے بھی پہلے تھی وہ کن سے بھی پہلے تھی وہ کن سے پہلے تھی اب آپ سوال کریں گے کہ کن سے پہلے تو کچھ بھی نہ تھا کہ کن سے پہلے تو کچھ بھی نہ تھا صرف خدا تھا نہیں میرا عقیدہ یہ نہیں یہ نہیں میں کہتا ہوں کن سے پہلے صرف خدا نہ تھا ایک خدا تھا کن سے پہلے ایک خدا تھا اور ایک مصطفیٰ تھا آپ نے کہا آپ سوچیں گے یہ کیسے ہوں ہاں اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بھی کہتا ہے کہ شے اور کن شے سے پہلے کن تھا اور کن سے پہلے بھی کچھ تھا وہ کیا تھا اب آیت کی طرف آ جائیے انما امرہو اللہ کا امر کو یہ ہے اِذَا عَرَادَ شَيْئًا جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی شے ہو جائے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کے ہونے کا کسی شے کو وجود دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اَنْ يَقُولَ لَهُو تو وہ جس شے کو اپنے ارادے میں لاتا ہے اس کو کہتا ہے ہو جا کن ہو جا تو پتا چلا کہ شے کے وجود میں آنے سے پہلے فرمانے کن آتا ہے کن ہو جا تب شے آتی ہے تو شے سے پہلے کن ہوا اور کن سے پہلے اِذَا عَرَادَ اللہ کا اِرَادَ کن سے پہلے اللہ کا اِرادہ ہوا تو پتا چل گیا کہ صرف اللہ نہ تھا کن سے پہلے صرف خدا نہ تھا ایک خدا تھا ایک اس کا اِرادہ اِرادہ خدا نہیں اِرادہ خدا نہیں میں اِرادہ کرتا ہاں اِرادہ اِرادہ ہوتا ہے اور اس اِرادے کا کرنے والا اِرادے کا مالک ہوتا ہے خدا تو خدا تھا اِرادہ خدا نہ تھا ایک خدا تھا اور پھر اس کا اِرادہ ہوا تو یہ خدا تھا پھر ارادہ آیا اور ارادہ کا معنی کیا ہے ارادہ قرآن مجید کا جو ترجمہ چاہیں پڑھ لیں اس کا ترجمہ اذا ارادہ اس نے چاہا کہ اس کا عمر یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے اذا ارادہ جب اس نے چاہا تو ایک خدا تھا اور ارادہ کے پردے میں ایک اس کی چاہتا ایک خدا تھا اور ارادہ اس نے چاہا باقی باتیں سب بعد میں آئیں کون این یقولا لہو کون فیقویں سب بعد میں آیا بس خدا تھا اور ارادہ میں ایک اس کی چاہت تھی اور چاہت خدا نہیں ہے کچھ اور ہے چاہت خدا نہیں کیا ہے کچھ اور ہے چاہت خدا نہیں جتنی لغت کی کتابیں آپ چاہیں میں کھوڑ کر گل کر بتا دوں اور دکھا دوں کہ حمد حمد کا اصل معنی تعریف نہیں چاہت ہے حمد کا اصل معنی تعریف نہیں چاہت ہے تو آپ کہیں گے پھر سب تعریفیں یہ ترجمہ کیوں کیا گیا اس لیے کہ تعریف ہوتی اس ہی کی ہے جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں جس کو نہیں چاہتے اس کی تعریف نہیں کرتے تو الحمدللہ کا اصل معنی یہ ہے یہ سب چاہتے تیرے لیے سب چاہتے تیرے لیے تو حمد اصل میں چاہت ہے اور چونکہ چاہت کا بندہ بڑا در لگا 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 کے بیان کرتا ہے اس لیے اس کا معنی تعریف مرادی معنی تو ہم کہتے ہیں چاہت کو اور جس کو چاہا جائے اور بہت چاہا جائے اسے کہتے ہیں محمد نارا تکبیر نارا ریسال عدمت مصطفیٰ عدمت مصطفیٰ عدمت مصطفیٰ فرمایا لوگو میرے عمر کو سمجھنا چاہتے ہو انما عمرو پوچھنا چاہتے ہو کہ عمر جا ہے آؤ آج عمر سے پردہ اٹھا دوں خدا کہتا ہے میرے عمر کو جاننا چاہتے ہو تو فرمایا انما عمرو جاننا چاہتے ہو تو سن لو میرا عمر کو فقط یہ ہے ازا رابا جب کچھ نہ تھا تو اس نے کسی کو چاہا جب کچھ نہ تھا تو اس نے کسی کو چاہا خدا تھا اور ایک اس کی چاہت تھی اور چاہت حمد تھی اور جس کو چاہا اور خدا نے چاہا وہ محمد کہہ رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال عطبت مصطفیہ تو لوگوں خدا کی عزت کی قسم اس کے جباروت کی قسم اس کی عظمت اور کبریہ کی قسم کہ جب کچھ نہ تھا خدا تھا اور جس کو اس نے چاہا وہ اس کا جو ارادہ اور ارادے کے پردے میں جسے چاہا گیا تو اس نے اپنے ارادے کو جب متشکل کیا متمثل کیا تو وہ حقیقت محمدی بن گئی حقیقت محمدی بن گئی تو خدا نے اپنے ارادے سے حقیقت محمدی کو متشکل کر دیا حقیقت محمدی کو اپنے ارادے سے متمثل کر دیا حقیقت محمدی خدا کے ساتھ حقیقت مصطفیٰ خدا کے سامرے تھی اور عمر یہ تھا وہ حقیقت محمدی سے کیسا گیا کون یہ بھی ہو جا یہ بھی ہو جا جس جس ہے کو چاہتا گیا حقیقت محمدی سے وہی کچھ ہی کل ساتا گیا نعرہ تکبی نعرہ رسال عدمت مصطفیٰ لعبی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب لعبی تو قلم بی تو کیوں نہ لو تو ہو چونکہ خدا کا ارادہ ازاہ آرادہ وہی تو حقیقت محمدی اس نے چاہا کہ قلم بلی حقیقت محمدی کو کہا کون قلم بلی حقیقت محمدی کو کہا کون لوگ حقیقت محمدی پر توجہ کون ہوئی عرش بل گیا شیعان جس جس شیعہ کا ارادہ کرتا گیا حقیقت محمدی سے وہی ظہور ہوتے کرے گئے اور ساری خائرات حقیقت محمدی سے موجود میں آتے ہیں نعرہ پقی نعرہ رسال عدمت مصطفی عدمت مصطفی عدمت مصطفی عدمت مصطفی اللہ پاک نے فرمایا حضرت مریم کی طرف ہم نے اپنی روح کو بھیجا اپنی ارسلنا الیہا روحنا فتمثلالہا بشرا سبیہ ہم نے اپنی روح کو بھیجا اور جب اسے اپنی روح کو متمثل کیا تو جبرائیل بن گیا روح کا تمثل جبرائیل بنا اور اس کے ارادے کا تمثل مصطفی اور آگے بات کر دوں کن تو بولیے کن کا مطلب ہے ہو جا کیا کچھ بھی نہ ہو تو ہو جا کہتے ہیں کس کو کہا ہو جا سوائے اپنے آپ کے اور ہے ہی کوئی نہیں تو کیا اپنے آپ کو کہا ہو جا اگر کن سے پہلے کچھ نہیں صرف خدا ہے تو کس کو کہا ہو جا کیا خدا اپنے آپ سے فرما رہا ہے ہو جا ہو جا نہیں وہ جو ارادہ ارادہ متمثل ہو کر حقیقت محمدی بنا اس کو فرمایا کن تو لہٰذا کن عالم عمر کی حقیقت کی کن عالم یہ مجرد حکم کا ظہور تھا یہ مجرد حکم ظہور تھا مجرد ظہور کا حکم تھا ہو جا اور کن کے ساتھ آیا فیقون کون تک تو عالم عمر تھا پھر جب اس کو کہا حقیقت محمدی ہو جا قلم بھی ہو جا لو بھی ہو جا کتاب بھی ہو جا عرش بھی ہو گا فرش بھی ہو جا تو جب اس کو فرمایا ہو جا تو فیقون تو وہ ہونے لگ گئی وہ ہونے لگ گئی اب غور کریں انما عمرو ہون ہو کی ضمیر کا مرجع اللہ اس کا عمر یہ ہے ہو کی ضمیر کا مرجع اللہ اذا اراد اراد کا فائل اللہ اذا اراد شیئن این یقولا پھر وہ کہتا ہے یقولا کا فائل اللہ لہو کن ہو جا تو کن میں فائل اللہ سن لیں ایک لکیر لگا دے کن کے آگے کن کے آگے ایک لکیر لگا دے امرو ہو سے لے کر کن اس میں فائل اللہ رہا کن تک فائل اللہ رہا فرمایا کیا فیقون پھر وہ ہونے لگی وہ ہوتی رہی وہ ہو رہی ہے ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی تو کن تک تو فائل اللہ تھا تو کیا فیقون کا فائل بھی اللہ ہے کیا فیقون کا فائل بھی اللہ ہے نہیں فیقون وہ حقیقت محمدی ہے تو کن خدا کا ہے فیقون مصطفیٰ کا کن خدا کا فیقون مصطفیٰ سے کن تک خدا تھا فیقون سے مصطفیٰ ہے اور یہ جو فرمایا نا فیقون بس پھر وہ ہونے لگی جس جس شیئر کا ارادہ ہوتا گیا وہ وہی کچھ ہوتی رہی اور ہونے لگی اور یہ کائنات کے اختتام پر اس سے پھر ظہور ہوتے رہے رہے گویا حقیقت محمدی کا ظہور اگر عالم عمر میں دیکھیں تو وہ کن میں چکہ کہا ہو جا حقیقت محمدی کو کہا ہو جا اگر حقیقت محمدی کا ظہور عالم عمر میں دیکھیں تو وہ کن میں ہے عالم خلق میں دیکھیں تو وہ فیہ فیہ لہذا عالم عمر میں بھی مصطفیہ عالم خلق میں بھی مصطفیہ عالم عالم عمر میں مصطفیہ اور عالم خلق میں بھی مصطفیہ چونکہ حقیقت مصطفیہ سے حقیقت محمدی سے ہر شیع بنی سو حقیقت محمدی کل ہو بھی کل اور ہر شیع اس کا جز ہو شیع چونکہ جز ہے اس لیے فرمایا لئی ساکم اس لہی شیع کوئی شیع اللہ کی مثل نہیں خبردار میری مثال دینی ہو تو کسی شیع سے نہ کرو قرآن کہتا ہے لئی ساکم اس لہی شیع کوئی شیع اس کی مثل نہیں فرمایا خبردار اللہ کی مثال شیع سے نہ دو شیع تو جز ہے تو میری مثال جز سے کیوں دیتے ہو میری مثال کسی شیع سے نہ دو تو باری تعالی کسی شیع سے تیری مثال نہیں دیتے پر شیع سے نہ سہی کسی اور سے تیری مثال دے لیں سمجھانے کے لیے کسی اور سے تیری مثال دے لیں فرماتا ہے ہاں دے لو جز سے نہ دو کل سے دو تو فرمایا اللہ نور السماوات والارد اللہ زمین و آسماء کا کائنات ارضی و سماوی کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ جل دا میری مثال دو مگر وہ میری مثال نور سے دو ایک بڑی خاص بات توجہ کریں اس چیز پر یہ بجلی کا نور سورج کا نور چاند کا نور ستاروں کا نور یہ ساری کائنات کے اتنے نور ہیں یہ تو سب شے ہیں یہ تو سب شے ہیں تو جب اس نے کہا کہ کسی شے سے میری مثال نہ دو ہاں نور سے دو میری مثال نور سے دو تو کس کا نور روم باقی تو سب نور شے ہیں اور شے سے مثال دینا منع ہے تو پھر اس نور سے دو جو شے سے پہلے تھا جو ہر شے کی اصل تھا جس میں سے ہر شے نکلی اور وہ نور محمد مصطفی وہی رحمت مصطفی وہی حقیقت مصطفی وہی نور مصطفی اس سے دو اس لیے امام فخر الدین رازی نے امام خازن نے امام ابن جوزی نے امام سیوتی نے امام قرطبی نے امام آلوسی نے کہا کہ یہاں مصول نور جس نور سے اللہ کی نساز گئی اس سے مراد ذات محمد اور اس تفسیر کو بیان کیا حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت قعب احبار نے حضرت سعید بن جبیر نے حضرت زہاق نے ان تابعی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا انہا نے بتایا کہ اللہ کے نور کی مثال حمد ہے پہلے کہا میری مثال کسی شیئے سے نہ دینا فرمایا میری مثال کسی شیئے سے نہ دینا ہاں دینا چاہو تو میری مثال ایک نور سے دو اور وہ نور خود شیئے نہیں بلکہ ہر شیئے کی اصل ہے تو باری تعالی جس نور سے تیری مثال دے وہ نور کیا ہے خرم نور مصطفیٰ شیئے سے مثال نہ دو چونکہ شیئے سبب نہیں مصبب ہے کسی سبب سے آئی ہے خود سبب نہیں شیئے سے مثال نہ دو چونکہ شیئے علت نہیں معلول ہے شیئے سے مثال نہ دو شیئے اصل نہیں فرا ہے شیئے سے مثال نہ دو شیئے تنہ اور بنیاد نہیں شاہ ہے میری مثال دینی ہے تو نور مصطفیٰ کے دو وہ ہر شیئے کی اصل پھر اس نے فرمایا چھوٹی مثال اللہ کے نہیں فرما اللہ کے لئے مثال اعلی 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 مثال ہے اگر شیئے سے مثال دی تو وہ مثال ادنا ہوگی اور نور مصطفیٰ کی مثال دی تو وہ مسئل اعلی اور شیئے کی مثال نہ دو اس لیے کہ شیئے کا تو اپنا وجود ہی کوئی نہیں میری مثال کسی شیئے سے نہ دو کیوں کہ شیئے کا اپنا تو وجود ہی کوئی نہیں ارادہ حق ہوا تو شیئے ہو گئی ارادہ حق نہ ہوا تو شیئے نہ رہی ارادہ حق ارادہ پھر توجہ کر اس لفظ بر اس کا ارادہ پیچھے سے ہوا تو شیئے موجود ہو گئی ارادہ حق ہٹ گیا تو شیئے مادون ہو گئی تو جب شیئے کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں تو اس سے میری مثال کیوں دی جائے جس کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں جو اپنے موجود ہونے میں ناکس ہے اور جب میری مثال دینا چاہو تو اس وجود سے دو جو کامل ہے باری تعالیٰ تو پھر وہ کامل وجود کیا ہے فرمائے آپ کوئی وجود میری نکامل کامل نہیں سوائے اس کے کہ میں خود جس کی حمد کروں تو فرمایا میں وحدت تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے چاہا کہ کسرت ہو میں وحدت تھا میں نے چاہا کہ کسرت ہو تو جب تک وحدت تھی اس کا عنوان خدا تھا اور جب وحدت نے کسرت پیدا کی تو کسرت کا عنوان مصطفیہ تو وحدت خدا کسرت مصطفیہ سے ہے وحدت میں خدا کا حسن ہے اور کسرت میں مصطفیہ کا حسن ہے چونکہ ساری کسرت ساری کسرتوں میں چونکہ مصطفیہ جنواز رہے چونکہ وہ اس وحدت کا مظہر ہے اس لیے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَنْ قَوْسَ مَعْبُوب ساری کسرتیں تمہیں میں تو خود کسرت سے پاک میں تو کسرت سے پاک ہوں میں تو میرا وحدت ہوں میں تو وحدت ہوں ایک ہوں ہک 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 جہرہ ہک کو دوں کر جانے کافر تے نش فرمایا میں تو وحدت ہوں تو یہ کسرت کہاں سے تو فرمایا وحدت مجھ سے مصطفیٰ کسرت تجھ تجھ جب وحدت کی بات ہوگی تو حسن علوہیت ہوگا جب کسرت کی بات ہوگی تو حسن محمدیت ہوگا اس لیے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَل کَوْسَر مَعْبُوب ہم نے تجھے کَوْسَر عطا کر دی تو کسرت سے پہلے وحدت تھی وحدت مقامی خدا تھا اور جب کسرت کا آغاز ہوا تو کسرت میں مقامی مصطفیٰ تھا اور یہ بھی سنے پھر حضور کو کسرت نہیں کہا کسرت چونکہ کسرت تو بڑھتی رہتی ہے کبھی کم ہو گئی پھر اور بڑھ گئی وہ بھی کسرت پھر اور بڑھ گئی وہ بھی کسرت کم تھی تب بھی کسرت زیادہ تھی تب بھی کسرت کم و بیش ہوتی ہے مصطفیٰ کو کسرت نہیں کہا کسر کا محبوب تجھے کسرت نہیں دی کسرت دیگر امدیاء کو دی ہیں دیگر امدیاء کو کسرت دی ہیں تجھے کسر دی اور کسر کا معنی ہے کسرت کی انتہا کسرت کی بولیے انتہا اس کو کوسر کہتے ہیں اور جب کسی شیعہ کی انتہا ہو جائے تو کہتے ہیں وہ وہاں پر ختم ہو گئے تو کسرت کی جہاں پر انتہا ہو جائے وہاں کسرت ختم ہو گئی اور جہاں کسرت ختم نہیں پلڑ کے پھر وحد دکا دکا تو فرمایا محبوب کسرت سے پہلے جو باتت ہے وہ میرا حسن ہے اور جہاں پر کسرت ختم ہو جائے پھر باتت آ جائے وہ تیرا حسن ہے اور چونکہ سب کسرت تجھ سے نکلیں سب کسرت حقیقت محمدی سے نکلیں اس لئے محبوب کسرت کا اول بھی تو ہے اور کسرت کا آخر بھی تو ہے کسرت کی امتہا بھی تو ہے کسرت کی امتہا بھی تو ہے ساری کائنات کسرت وں میں ہیں ساری کائنات کسرت وں میں ہیں اور کائنات کا پہلا کنارہ ابتدا وہ بھی محمد ہے اور ساری کسرت وں کے بعد آخری کنارہ انتہا وہ بھی محمد ہے کائنات سے پہلے بھی محمد کائنات کے بعد بھی محمد اور ساری کائناتیں اور ساری قصد مصطفیٰ کی جونی میں فرمایا رحمتی وصحیت نعرہِ تکبی نعرہِ شعالت عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ چہرہِ وطح عظمتِ مصطفیٰ میری رحمت ہر شعہ پر وسیع اس لیے ہے کہ محبوب میری رحمت تو ہے میری رحمت اے حقیقتِ محمدی میری رحمت تو ہے اور تو ساری کائنات کی کسرتوں سے پہلے بھی تھی ساری کائنات کی کسرتوں کے بعد بھی ہے چونکہ اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے اور ساری کائنات اور سب عشیاء اور سب عالم دیری جوڑے میں ہیں اس لیے تو ہر شعہ پر وسیع ہے تو اس لیے فرمایا جس نے مجھے تک نہ ہو ورب العالمین کے جلوے میں تکے جس نے تجھے تک نہ ہو ورحمت للعالمین کے جلوے میں تکے تو اول حمد بھی حضور ہوئے اول حامد بھی حضور ہوئے اور باطن میں ہوئے اول ہوئے تو حمد تھے آخر ہوں گے تو محمود ہوئے باطن تھے تو احمد تھے ظاہر ہوئے تو محمد تو اول بھی مصطفی آخر بھی مصطفی باطن بھی مصطفی ظاہر بھی مصطفی محمد محمد کریندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی آہد نال احمد ملے دے گزر گئی آہد نال احمد ملے دے گزر گئی آہد بچوں آہمد گلے دے گزر گئی تے احمد بچوں آہد پیندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی آہد نال احمد آپ کہیں گے کہ یہ بھی آپ نے ذوق کی بات کیا اس پر دلیل نہیں تو حمد بھی حضور حامد بھی حضور باطن میں احمد بھی حضور ظاہر بھی محمد بھی حضور آخر پہ محمود بھی حضور اور جب امت کی باری آئی حضور ساری حمد تو آپ کے پاس تو آپ کی امت کیا آئے فرمایا امت حماد حمادون تمام قصبِ سابقہ میں حدیث میں ہے کہ چونکہ سراتا حمد مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کی امت کا لقب ہے حمادون وہ بھی حمد کرنے والے ہیں اب میں آتا ہوں محمد محمد گریندے گزر گئی مگر بات یہ کرنا تھا اس لیے علامہ نے کہا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی کن وہی فیقون ہائے وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ شیوے نجانن یار دے شیوے نجانن یار دے اے ملا نہیں کنکار دے یہ کن فیقون کچھ اور بتاتے ہیں ہائے ہائے کن فیقون کچھ اور بتاتے ہیں شیوے نجانن یار دے اے ملا نہیں کنکار دے اے ملا نہیں کنکار دے بید تو کن میں ہے اور کن بھی محمد ہے بید فیقون میں ہے وہ بھی محمد ہے عمر کا بید کن ہے محمد خرق کا بید فیقون ہے وہ بھی محمد سو ابتداء کن حقیقت محمدی اور انتہائے فیقون وہ بھی حقیقت محمدی اس لیے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن حضور کی امت ہم مادون ہوگی جام حمد کرنے والے آقا نے قرآن مجید میں فرمایا جب میرے مصطفیٰ کی امت قیامت میں آئے گی پیشی ہوگی نا امت مصطفیٰ کی جب وہ قیامت میں آئیں گے تو ان کا استقبال ہوگا آپ کا حضور کے عاشقوں کا حضور کے غلاموں کا اس طرح ذوق و شوق سے ساری رات نغمِ یار کے سننے والے ہوتا یار کے بھید سننے والے ہوتا جب قیامت میں ورود ہوگا آمد ہوگی تو فرمایا ان کا استقبال ہوگا باری تعالیٰ استقبال کس طرح ہوگا فرمایا تحیتهم یوم یلقونہو سلام جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو وہ ساری عمر میرے مصطفیٰ پہ سلام کرتے رہے ساری عمر میرے مصطفیٰ پہ سلام کرتے رہے جب قیامت میں میں پاس آئیں گے ان پر میں سلام کرتے رہے عمر بر وہ دنیا میں میرے مصطفیٰ پہ سلام کرتے رہے جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان پر سلام پڑھوں گا تحیتهم یوم یلقونہو سلام دوسرے مقام پر فرمایا سلام لکا من اصحاب الیمین اللہ بات فرمائے گا لوگوں ایک تو میری طرف سے تم پر سلام دوسرے اے اہلِ یمین سن لو تم پر سلام 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 قولم من رب الرحیم کتنے سلام کنا دوں پران سان مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام تم عمر بر میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے رہے اب میں تم پر سلام پڑھوں گا قیامت سے شروع ہوگا جنت تک سلام جائے گا تو جنت میں قیامت میں جب امت آئے گی تو ان پر سلام پڑھا جائے گا اور جب قیامت کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور قیامت سے فارغ ہو کر جب امت مصطفیٰ کی جنت میں جائے گی تو محمد محمد کریں گے آئے پھر تو سلام پڑھا گیا جب جنت میں جائیں گے تو فرمائے اب آخر دعواہم ان الحمد اللہ رب العالمین جائیں گے تو حمد حمد کے نعرے نرم کرتے جائیں گے اور یہ اشارے میں سمجھایا ہے حمد حمد تو حمد ہے کون وجود مصطفیٰ ہے حقیقت مصطفیٰ ہے آئیں گے تو حضور کے صدقے سلام پڑھا جائے گا اور جنت میں جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا بخش حضور کے صدقے ہوئی ہے محمد محمد کرتے جنت میں پودھ جائیں گے جنت میں پودھ جائیں گے دوستو جو کہ اول اور آخر ابتداء اور انتہا دونوں کناروں کا مارے کو حامل اور بارس مصطفیٰ کو بنا دیا اس لیے حضور ہی رحمت واسعہ ہوئے ہر شہ پر اور حضور کو رحمت للعالمین کہہ دیا تو آقا کی اصل شان کا ظہور آپ کی رحمت سے ہے آقا علیہ السلام کی اصل شان کا ظہور آپ کی رحمت سے ہے لہٰذا آپ کا وہی پیغام قبول ہوگا جو مبنی بر رحمت ہوگا دین کا وہی تصور قبول ہوگا جو مبنی بر رحمت ہوگا اسلام کی وہی تعریف قبول ہوگی جو مبنی بر رحمت ہوگی وہی تبلیغ قبول ہوگی جو مبنی بر رحمت ہوگی مصطفیٰ سارے عالموں کے لیے رحمت ہے مسلمانوں صرف آپ کے لیے رحمت نہیں غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے کیا غیر مسلم عالمین میں شامل نہیں ہے بولیے تو حضور مسلمانوں کے لیے بھی رحمت حضور غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت حضور عربوں کے لیے رحمت حضور عجمیوں کے لیے رحمت حضور مشرق میں بسنے والوں کے لیے رحمت حضور مغرب میں بسنے والوں کے لیے رحمت حضور فرشیوں کے لیے رحمت اس لیے فرمایا اے نصر بنی آدم میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں چونکہ پوری انسانیت کی طرف حضور رسول ہوئے سو ساری انسانیت کے لیے حضور رحمت ہوئے حضور کی رحمت عرب ہو یا عجم مسلم ہو یا خیر مسلم سیاہ ہو یا سفید امیر ہو یا خرید مرد ہو یا عور تغانہ ہو یا پنجور بلا امتیاز رنگ و نصر بلا امتیاز مذہب بلا امتیاز فرقہ بلا امتیاز علاقہ مصطفیٰ کی حقیقت رحمت خداوندی ہے اور سائے کائنات اس رحمت خداوندی کی موتاج ہیں اس لیے حضور کی رحمت کی جادر کائنات میں ہر بس تو کالا کے بسنے والے کے سر پر تنی ہے اس لیے حضور کی رحمت میں حضور کے دین میں جبر نہیں ہو سکتا محبت ہوگی حضور کے دین میں تشدد نہیں ہو سکتا تصوف ہوگا حضور کے دین میں سختی نہیں ہو سکتی نرمی ہوگی حضور کے دین میں قطر و غارف جری نہیں ہو سکتی پیار ہوگا حضور کے دین میں لفرت نہیں ہو سکتی مبدت ہوگی حضور کے دین میں دونیاں نہیں ہو سکتی آؤ پیغمبر رحمت کا پیغام سمجھنے کے لیے جانو کہ رحمت کونگریزی میں آپ کہیں گے لف سو حضور محبت ہیں کہیں گے مرسی کہیں گے کانجنس کہیں گے پیس کہیں گے بردر ہوت کہیں گے ٹولننس کہیں گے بنیورن تو حضور کی رحمت ہر ایک کے لیے یہ وجہ ہے کہ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو رحمت مصطفیٰ عورتیں قدر ہوتی تھی مصطفیٰ نے ان کا قتل بھگ دیا یتیم محلوم تھے مصطفیٰ نے جھولیاں پر دی غریب محلوم تھے مصطفیٰ نے ان کو عطا کر دیا بیوائے محلوم تھیں مصطفیٰ نے جھولیاں پر دی عرب ہر پیدا ہونے والی بچی کو قتل کر دیتے تھے جس رات مصطفیٰ آئے پورا سار پورے مکہ میں خدا نے کسی کے گھر بیٹی پیدا نہ کی سارا سار بیٹے باتے چونکہ جو بیٹی پیدا ہوتی جائل عرب اسے قتل کر دیتے تو مصطفیٰ کی آمد پیغام تھی کہ کوئی محلوم بیٹی قتل نہ کی ہر گھر بیٹا ہوا زمینِ ویرہن تھی مراجِ مصطفیٰ ہوا زمینِ آباد ہو گئیں غلام محروم تھے مراجِ مصطفیٰ ہوا غلاموں کو برابری مل گئیں کائنات میں عدیرہ تھا لمحے بلادت آیا حضرتِ آمینہ کہتی ہیں ستارِ زمین پر آگئے اور حضرتِ شفا کہتی ہیں یوں لگا جیسے حضرتِ آمینہ کی چھت پر گبنے والے ہیں ستارِ فلق چھوڑ کر زمین پر آگئے پیغام دے رہے تھے کہ مصطفیٰ کی آباد سے اندھیرِ نور میں بدل جائیں فارس کے آتش قدوں میں آگ جنتی تھی مصطفیٰ کا مراج ہوا آگ مجھ گئی مصطفیٰ کی ولادت ہوئی کعبے کے مت گر گئے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ادھریاں مستیاں آباد ہو گئیں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ویران باغوں پر پھل آ گئے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی نور چمکا شرک سے خرب روشن ہو گیا اور فارس اور روم کے محلات روشن ہو گئے حضرتِ آمینہ کہتی ہیں کہ ولادتِ مصطفیٰ کا وقت آیا میں نے دیکھا کہ آسمان کی ہورے نیچے اتر آئی ہیں جنت کے مشروع بلائی ہیں ہورے دایا بنتی آئی ہیں ستارے اتر آئے ہیں نور چمک رہا ہے خوشبوں میں آ رہی ہیں ربِ کائنات نے فہمایا فنشتو میرابِ حمد وہ جسے میں نے کبھی حمد بنا کر چھپائے رکھا کبھی حامد بنا کر چھپائے رکھا کبھی احمد بنا کر چھپائے رکھا کبھی نور بنا کر چھپائے رکھا وہ نور کبھی انوار امبیاء پر سایہ سگن ہوتا رہا کبھی ارواح امبیاء پر سایہ سگن ہوتا رہا وہ نور جو آدم کی پیشانی میں چمکا وہ نور جو عائش کے چار پائےوں میں چمکا جس نور میں دیکھ کر آدم نے وسیلہ دے کے توبہ کی جو نور شیس کی پیشانی میں چمکا جو نور ابراہیم کی پیشانی میں تھا جس نے آگ میں جلنے نہ دیا وہ نور جو نور کی پیشانی میں تھا جس نے اس کی کستی دوبنے نہ دی وہ نور جو اسماعیل کی پیشانی میں تھا جس نے زیبانہ ہونے دیا لوگوں اللہ نے فرمایا وہ چھپا ہوا نور آج ظاہر ہونے کا وقت آگیا ہے ملائکہ ستہ ہزار کسطوری اور خوشبون کے درخت نہر کوسر پر لگا دو جنتیں سجا دی گئے ملائک زمین پہ اتار دیئے گئے ایک کیفیت تھی سوانہ سما تھا سوانہ سما تھا حضرت آنیا فرماتی ہے میں مشہدات کرتی چلی آ رہی تھی دشارات لوٹی چلی آ رہی تھی اچانک لمحے ولادت آیا اور میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے بطن سے نکلا میں نے چاہا کہ اس نور کے پیکر کو سنبھالوں نگاہوں سے اوجل ہو گیا اوجل ہو گیا میں پریشان ہوں کہ وہ پیکرے نور وہ حسن تنام کہاں گیا آواز آئی آمینہ صبر کرو اس کائنات کی سردار کو مشرق و مغرب کی سیر کروانے لے جایا گیا ملائکہ جنگت کے ریشمی رومان میں حضن کو لپیٹ کے آگئے کمر مبارک پر مور ندوت لگائی گئے ساری کائنات مانبر منبر ہو گئی ساری فضائیں موتر ہو گئی میری نگاہ جب پلٹ کر وہ پیکر میری نگاہ کے سامنے آیا تو مسکراتا منبر حسین چہرہ خدا کی قسم وہ حسن کا وہ پیکر ترام تھا کہ اول سے آخر کائنات تک خدا کا حسن ہر جگہ منتشے تھا آج وہ پیکر دیکھا جس میں حسن خدا مجتمع ہو گیا یہ لمحہ حضور کی بلادت کا آتوں چاہے وہ حقیقت محمدی جس سے ہر حسن نکلا آج وہ حسن تمام ایک پیکر محسوس بن کر زمین پر آمینہ کی گود میں آ گیا ہے حضرت حلیمہ پہنچ گئی اس پیکر نور کو اٹھایا لے چلی کہتی ہے میں نے چاہا کہ اپنی وادی بن ساد گھر لے جانے سے پہلے اس حسن کے پیکر کو کعبے کا تواف کرا لے حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میں سہن کعبہ میں نے گئی اس حسن تبام کے پیکر کو کہ کعبے کا تواف کرو کہتی ہے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں جب سہن کعبہ میں بڑی اور کعبہ کے اندر جائی اور میں نے چاہا کہ اسے حجر اسود کو بوسا کرا دوں تو جب میں حجر اسود کے پاس گئی حلیمہ سادیہ کہتی ہے مجھے رب کی عزت کی قسم مصطفیٰ ابھی حجر اسود کے قریب لے کر میں پہنچی تھی کہ کعبے کی دیوار سے حجر اسود خود بانے آ گیا میں چاہتی تھی کہ میرا محمد حجر اسود کو بوسا دے مگر حجر اسود نہیں کعبے کا داگر چھوڑ دیا اور بڑھ کر مصطفیٰ کے بوسے لینے لگا اور لوگوں نے ہمیشہ دیکھا حضور کو بوسے لیتے میں تو آج تک سمجھ نہیں سکا ہاں لب اور حجر اسود ملتے تو ضرور تھے مگر یہ کس کو خبر کہ مصطفیٰ بوسے لیتا تھا یا حجر اسود بوسے لیتا تھا ہائے 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 دوستو یہ شب ملاد اب سہر ملاد میں بدل گئی صبح ملاد میں بدل گئی رات جا رہی ہے صبح و جنوہ مصطفیٰ کو تکنے کے لیے خرامہ خرامہ آ رہی ہے فضائے مصطفیٰ کو چوم رہی ہے ہوائے مصطفیٰ کو چوم رہی ہے کعبے میں رکھے گئے بھٹ دران میچے گر کے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہی ہے آسمانوں کے ستائے مصطفیٰ کو چوم رہے ہیں ایک عجیب سما ہے ایک عجیب دھوم ہے اور حضور کی آمد نے اس دنیا کے خریبوں کو مسکینوں کو محتاجوں کو مظلوموں کو حوصلہ دیا اور کہا غریبوں اب میں آگے آگوں ظلم کا نظام ختم کرنے کے لیے آؤ تحریک منحج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے سپاہیوں رحمت مصطفیٰ کا دامن تھام لو اور انقراب مصطفیٰ کی منظر کی درب بڑھو پاکستان مشکلات کے بادلوں میں ہے عالم اسلام مشکلات کے بادلوں میں ہے امت اس وقت تک سبر نہیں سکتی جب دب ہن سمت چھوڑ کر فکر سمت مصطفیٰ کو تکنا تکنا کر دوں ہر دامن چھوڑ کر دامن مصطفیٰ سے مبستانہ ہو جائے آؤ دامن مصطفیٰ تھان کر رحمت مصطفیٰ کی چادر سروں پر تان کر حضور کے ملاد کی رات عشق مصطفیٰ کے چرا اپنے سینوں میں چلا عشق مصطفیٰ کے چرا ارے دھامن مچا دو عشق مصطفیٰ کے آنکھوں میں حضور کے حسن کے جلوے کو جگہ دو دلوں کی درگلوں پر حضور کے عشق کے تار بجاؤ تمہارا آنگ آنگ مصطفیٰ کے عشق میں مست ہو تمہارا دھانگ پارو مصطفیٰ کے عشق میں بے خود ہو تمہارا چلا عشق مصطفیٰ میں ہو تمہارا پھرنا عشق مصطفیٰ میں ہو تمہارا جینا عشق مصطفیٰ میں ہو تمہارا مرنا عشق مصطفیٰ میں ہو اٹھو عشق مصطفیٰ کی قوت رے کر جو طاقت جو رکاوت جو استعظام جو جبر جو تشدد جو لا دینیت مصطفیٰ کے انقناب گراہ میں آئے ٹکرا دو تن مندل لتا دو اور مصطفیٰ کی رحمت برے دین کو عام کرنے کے لیے اداس چہروں پر مسکراہت لانے کے لیے انسانوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے غریب ہوں کو خوشحالی گرانے کے لیے اٹھو مصطفیٰ کے پیغام رحمت کو لے کر ایک جد و جود کرو ایک طبع دو کرو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ عشق مصطفیٰ کو سینوں میں سجا کر مصطفیٰ کے عزام کو بطا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہو یا نہیں بڑھتے ہو یا نہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالہ کر دے کھڑے ہو جاؤ لمحے ولادت مصطفیٰ ہے اس لمحے ولادت ہوئی اس لمحے نور چمکا تاثیر ہے یادِ ولادت مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر آؤ بی بی آمنا کی گوت کا تصبر کر کے اس نورِ مصطفیٰ پہ سلام پڑھ لے جھون جھون کے سلام پڑھے جھون جھون کے پڑھے تاکہ آقا کی توجہ ہمارے اوپر آ جائے اسی طرح کے ساتھ کے ساتھ مصطفیٰ جل رحمت تیلا کو سلام شمعِ بَض میں ہے دا آیت تیلا کو سلام شمعِ بَض میں اس دل افروز ہے ساعت پیلا خوصا علام جی سوالی گری چمکاتے بابا چاں 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 چمکاتے بابا چاں چمکاتے بابا چاں جی سوالی گری چمکاتے بابا چاں اس دل افروز ساتھ پیلا خوصا علام جیسے دل افروز ساتھ پیلا خوصا علام جیسے دل افروز ساتھ پیلا خوصا علام جیسے دل افروز ساتھ پیلا چمکاتے بابا چاں جیسے دل افروز ساتھ پیلا خوصا علام جیسے دل افروز ساتھ پیلا مہے وہ مہا سے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے چھے روشن ہوئے سا جہاں جن کے آنے چھے روشن ہوئے سا جہاں اس نبی کی بھی لادت پہ لاکھوں سلام اس نبی کی بھی لادت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے چھے روشن ہوئے سا جہاں جن کے آنے چھے روشن ہوئے سا جہاں اس نبی کی بھی لادت پہ لاکھوں سلام اس نبی کی بھی لادت پہ لاکھوں سلام جس طرف سے اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف سے اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نبی کی بھی لادت پہ لاکھوں سلام اس نبی کی بھی لادت پہ لاکھوں سلام اس نبی کی بھی لادت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گھولے کھد سے کی پتیا پتیاں پتلی پتلی گھولے خدس کی پتیاں پتلی پتلی گھولے خدس کی پتیاں پتلی پتلی گھولے خدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاقت پیلاں خو سلام صفا جانے نحمت پیلاں خو سلام احمدی احمدی لب پہ جاری رہا احمدی احمدی لب پہ جاری رہا احمدی احمدی لب پہ جاری رہا احمدی تیری قسمت پیلاں خو سلام احمدی تیری قسمت پیلاں احمدی لب پہ جاری رہا احمدی احمدی لب پہ جاری رہا احمدی میکا خیر خلق قلعیم مولا یا صلی اللہ ماں صلی اللہ دائم آبا بن عالا حضیب میکا خیر خلق قلعیم والحبیب اللہ ترجع شفاعتو والحبیب اللہ ترجع شفاعتو مولا یا صلی اللہ دائم آبا بن عالا حضیب میکا خیر خلق قلعیم مولا یا صلی اللہ ماں صلی اللہ دائم آبا بن عالا حضیب میکا خلق قلعیم مگلنا میں جودی کا دنیا عادر اطاہا فائلنا میں جودی کا دنیا عادر اطاہا آبا بن عالا حضیب میکا علم اللہ ورق سلام مولا یا صلی اللہ دائم آبا بن عالا حضیب میکا خیر خلق قلعیم مولا یا صلی اللہ ورق آبا بن عالا حضیب میکا خیر خلق قلعیم مولا یا صلی اللہ ورق مولا یا صلی اللہ ورق آبا بن عالا حضیب میکا خیر خلق قلعیم مولا یا صلی اللہ ورق آبا بن عالا حضیب آبا بن عالا حضیب میکا خیر خلق قلعیم مولا یا صلی اللہ ورق مولا یا صلی اللہ ورق آبا بن عالا حضیب میکا خیر خلق قلعیم مولا یا صلی اللہ ورق سیادل کونین و ساکھا لینے والفری اینی من غرب و ملعا جامی مولا یسل نیوہ سلیم دائمان آبادن علا حبی بیتا خیر الخلقی کلی ریبی یا اکرامر خلقی معلومن علوم سوکے ہی یا اکرامر خلقی معلومن علوم سوکے ہی سیوہ تارینا دا حلول حدیس امانی مولا یسل نیوہ سلیم دائمان آبادن علا حبی بیتا خیر الخلقی کلی ریبی یا رب بی مصطفی برماتا سیدھانا یا رب بی مصطفی برماتا سیدھانا یا رب بی مصطفی برماتا سیدھانا یا رب بی مصطفی برماتا مولا یسل نیوہ سلیم دائمان آبادن علا حبی بیتا خیر الخلقی کلی ریبی محمد ورد سیدھان کونی واساقا لی محمد سیدھانا یا رب بی مصطفی برماتا سیدھانا یا رب بی مصطفی برماتا مولا یسل نیوہ سلیم دائمان آبادن علا حبی بیتا خیر الخلقی کلی ریبی یا نبی الہداء سلام علیہ یا نبی الہداء سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہداء سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہداء سلام علیہ یا شفیع الہداء سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ یا نبی الہداء سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ سلام علیہ یا نبی الہداء سلام علیہ یا شفیع الورا سلام علیہ محمد محمد کریندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی اہد نال احمد ملے دے گزر گئی اہد نال احمد ملے دے گزر گئی اہد بچوں احمد گلے دے گزر گئی تے احمد بچوں اہد پیندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی اہد نال احمد ملے دے گزر گئی اہد بچوں احمد گلے دے گزر گئی تے احمد بچوں اہد پیندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی اہد نال احمد بچوں اہد chantیدے گزر گئی